اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل رابیس کی چینل ڈیزائنگ آئی ڈیاز اور آج میں آپ کے لئے مزیدار سے ڈونٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کے لئے میں نے چار کب میدہ لے لیا ہے جس میں سے پانچ ٹیبل سپون آپ مائنس کر دیں ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ییسٹ ڈالی ہے اور میں نے ہاف کپ جو ہے اس میں چینی کا ڈالا ہے اور نمک میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ انگریڈنٹس جو ہیں وہ میں سارے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے نا وہاں سے سارے انگریڈنٹس کو فالو کر کے اپنے اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں ییسٹ چلا گیا اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا سالٹ ٹھیک ہے تو یہ انگریڈنٹس آپ نے جو ہے نا صحیح طریقے سے فالو کرنے تاکہ آپ کی ریسپی اچھے سے بن سکے اور میری چینل کو پلیس سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن جو ہے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہر میری نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس جلدر جلد ہون سکے ٹھیک ہے یہ میں اس میں ییسٹ ٹال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون اور اس طریقے سے جو ہے میں سالٹ سمیٹ کر رہی ہوں ٹی سپون ٹھیک ہے اس پر اچھے سے مکس اپ کریں گے ٹھیک ہے اچھا سا مکس کر کے اور ہم نے اس کا اچھا سمودھ سا بیٹر بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں پہلے سپون سے آپ مکس کر لیں اس کے بعد ہم اس میں ویٹ انگریڈینٹس رہیں وہ آئٹ کریں گے اور کومنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں دوسری طرف ہم کیا کریں گے ایک کپ ملک لیں گے اس کو ہم نیم گرم کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے تیز گرم نہیں کرنا ہے بلکل ہلکا سا اس کو جو ہے نا وہ کرنا ہے گرم اس میں ہم دو انڈے ایڈ کر دیں گے اس کو اچھا سا ویس کر لیں مکس کر لیں اور اس کو ویٹ انگریڈینٹس جو ہمارے ہیں ان کو ہم ہم ڈرائی انگریڈینٹس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے سپون سے کر لیں ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ سے کر لیں میں نے تو پہل سپون سے کیا لیکن مجھے صحیح نہیں لگا پھر میں نے ہاتھ سے اچھا س اس کو مکس کیا اچھا سا سمودھ سا بیٹر بنانا ہے اگر ہماری یہ ڈو سمودھ بنے گی تو ہی ہمارے ڈونٹس بھی سوفٹ بنیں گے گے اگر سخت ہوں گے تو سوفٹ نہیں بنیں گے اگر آپ کو سمودھ نہیں لگ رہی ہے نا اس کی دو سوفٹ نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ایک کر سکتے ہیں دو ٹیبل سمودھ اب میں نے اس میں جو ہے یہ بیٹر ڈال دی ہے پوری ایک ٹکی جو ہے نا وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اینڈرڈ گریامز دئی ہے تو یہ میں نے پوری کے پوری اس میں ڈال دی ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے گوننا ہے ڈو کو زبدس سے گوننا ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ایک ٹری میں جو ہے میدہ جو ہے وہ ڈسٹ کر لیا ہے اور اب میں باری باری جو ہے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کے وہ میں رکھتی جاؤں گی ٹھیک ہے اچھا ایک سٹیپ میں مسنگ ہو گئے بیچ میں بتانا بھول گی کہ آپ نے اس کو پہلے اچھے سے ڈو کو گوننا ہے اور اس کو آپ نے تیسے چالیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے دھکے تاکہ ہماری دو جو ہے وہ اچھے سے رائز ہو جائے کیونکہ ہم نے خمیر ڈالا ہوا نا پھر چالیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو اس کا ڈھکان اٹانا ہے اور پھر آپ نے اس کے پیڑے بنا کے ڈسٹ کی ہوئی ٹری میں آپ نے رکھنے ہے ٹھیک ہے یہ میں چالیس منٹ کے بعد میں نے اس کو بیٹر کو نکالا اور میں نے دیکھا کہ یہ رائز ہوا ہوا تھا ساری اس کی دو رائز ہوئی تھی خمیر کی وجہ سے اور پھر میں نے اس کے یہ پیڑے بنا کے سارے میں نے ٹری میں رکھ دیئے جس کو میں نے میدے سے ڈسٹ کیا تھا میدے سے آپ نے ضرور ڈسٹ کرنا ہے کیوں کیوں کہ اگر میدہ ہوگا نیچے تو یہ چپکیں گے نہیں ورنہ سارے کے سارے پیڑے جو ہیں وہ ڈش کے ساتھ یہ ٹری کے ساتھ چپک جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے میں باری باری سارے جو ہیں وہ پیڑے بنا کے اور میں مطلب ڈونٹ بنا کے اور سارے میں دونٹ رکھ دوں گی اور پھر جب سارے ڈونٹ ہم نے بنا لینا ہے نا تو ہم نے ان کو بھی تیرہ سے چودہ منٹ کے لیے یا پندرہ منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ریسٹ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کا فرائے والا پروسس کرنا ٹھیک ہے یہ سٹیپ آپ نے ضرور فالو کرنے ہیں اگر تو آپ ان سٹیپس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کے ڈونٹس بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے تو یہ میں نے سارے کے سارے ڈونٹس وہ بنا کے ٹری میں رکھتی ہیں اور میں ان کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑوں گی اس کے بعد میں ان کو فرائے کروں گی اب پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو میں نے آئل کو جو ہے وہ گرم کر لیا ہے اور اب میں ڈونٹ اپنے فرائے کروں گی لیکن اپنے آنچ جو ہے نا وہ نہ بہت تیز رکھنی ہے نہ دم والی رکھنی ہے ٹھیک ہے میڈیم ٹو لو فلیم جو ہوتی ہے نا وہ آپ نے رکھنی ہے اگر تو آپ تیز آنچ رکھیں گے تو آپ کے ڈونٹ فورن اوپر سے ان کا ڈار کلر ہو جائے گا اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے آئل کو آپ جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں کہ کتنے اس میں نارمل ببلز اٹھ رہے ہیں مطلب کہ یہ بالکل جو ہے وہ میڈیم ٹو لو فلیم ہے تو میں اس میں باری باری کر کے اپنے ڈونٹس جو ہیں وہ فرائے کروں گی اور میرے یہ چار کپ میدے سے تقریباً نو ڈونٹس بڑھنے تھے اگر آپ بڑے بڑے بناتے ہیں اگر آپ چھوٹے سائز کے بناتے ہیں تو آپ کے سکسٹین ڈونٹس بن جائیں گے چار کپ میدے سے چار کپ میدے سے پانچ ٹیبل سپون میدہ نکال لینا آپ نے ٹھیک ہے جی یہ میں سارے ڈونٹس جو ہے فرائے کرنے کے لیے اس میں رکھ رہی ہوں ایک طرف سے یہ لائٹ گولڈن براؤن ہوں گے تو پھر ہم اس کی سائز سائٹ جو ہے وہ اس کی پلٹ دیں گے ٹھیک ہے سائٹ چینج کر دیں گے تو یہ اچھے سے ہمارے پیارے سے ڈونٹس جو ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں آئل میں تو یہ دیکھیں جی اس کی ایک سائٹ یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو گئی تھی تو میں نے ان کی سائٹ کو چینج کر دیا اب میں دوسری طرف سے بھی ان کو گولڈن براؤن جو ہے وہ کر لوں گی اور اچھے سے ہمارے جو ہے نا یہ دیکھیں فرائے ہونے کے بعد بھی یہ پھول جاتے ہیں تو کتنے بڑے بڑے ہو گئے تو اس طریقے سے اگر آپ چھوٹے بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اچھا اس کی فلنگ کے لئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے بنایا ہے چوکلیٹ کسٹر ٹھیک ہے آپ ونیلہ کسٹر بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کی فلنگ جو ہے وہ کریم سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی فلنگ جیم سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی فلنگ چوکلیٹ سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چوکلیٹ سپریٹ جوتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں تو بہت ساری فلنگز جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں تو میں نے یہ چوکلیٹ کسٹڈ بنایا میں نے ڈونٹ کے اندر جو ہے وہ چھوری کے ساتھ جو ہے وہ سراخ کیا اور کسٹڈ کو پائپنگ بیگ میں ڈالا اور اس سے میں نے جو ہے اس کے اندر فلنگ کر دی ٹھیک ہے ایک میں میں نے یہ چوکلیٹ سے فلنگ کی ہے اور دوسرے ڈونٹ میں جو ہے وہ میں چوکلیٹ سپریٹ جو ہوتا ہے اس سے میں فلنگ کر دوں گی ٹھیک ہے تو اب جہاں میں ایک میں نے ریڈی کر کے رکھ دیا ہے اور اب میں دوسرے میں جہاں یہ دیکھیں شوری سے میں نے سراخ کیا اور اب اس کے اندر جہاں میں چاکلٹ سپریڈ ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چاکلٹ سپریڈ میں سارا اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ ہمارے مزیدار سے جہاں وہ کسٹڈ فیلنگ اور چاکلٹ فیلنگ والے جہاں ڈونٹس وہ ریڈی ہو گئے ہیں آپ اپنی مرضی سے ہر طرح کی فیلنگ کر سکتے ہیں